آزادی کا امرت مہتصب گرگر ترنگا ہرگر ترنگا موڈی جی کا ایک سندیش اتنا پیارا سندیش کہ جنویلی اگر کسی بھی گھر میں کسی فیکٹری میں کہیں بھی جائیں گے آپ کو ترنگا نظر آئے گا تو ترنگا لگاؤ آزادی کا پر مناؤ لیکن جنہوں نے قربانیاں دیئے ہیں ان کو مت بھولو ان کو ہمیشہ یاد رکھو جو ان پر بیٹ رہی ہے وہ لوگ جانتے ہیں ہمیں ان کو یاد کرتے ہوئے ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے ان کو سانوبتی بھی کرنی چاہیے سو دیکھ انہیں لگے کہ پورا دیش ان کے ساتھ ہے جہاں تک ترنگے کی بات ہے اتنا کلرفل محول بنا ہوا ہے نویڈا نہیں پورے دیش میں بلکہ آپ باہر کی کنٹریز میں جائیں گے وہاں بھی آپ کو ملے گا ہر گھر ترنگا وہاں بھی لگے ہوں ہیں تو یہ ایک سندیش موڈی جی کا ایسا پوزٹیو سندیش آیا ہے جس نے سب کو خوشی کے لہر دے دی ہے تو ہم چاہتے ہیں یہ پیار یہ خوشی بنی رہے اور آپ سب کو آزادی کے 75 سال کی بہت بہت مبارک آزادی کے 75 محصوب میں ہر گھر ترنگا بھیان کے لیے اینی اے نے بھی بڑا اپنا محنت کی ہے ہر گھر ترنگا پہنچانے کا بھی پریاز کیا ہے سبھی فیکٹری کے لوگوں کو آپ نے ترنگا پہنچا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہتے ہیں نا جہاں راجہ اچھا ہو تو وہاں سارے کام بڑھیا ہو جاتے ہیں ویپن جی ویسے بھی ان کی ہائٹ دیکھ لو آپ سب سے اوچھی ہائٹ ہے ان کی تو ترنگا کیسے نیچے راجہ تو ان کی سوچ تھی کہ ترنگا جو ہے اچھی ہائٹ کا ہونا چاہیے یہ ڈیسیزن ہوا تو ایک سو چھے فوڈ کا ترنگا دیکھو آج اینی اے کے پرانگن میں لگا ہوا ہے جس کا آج شب محروت ہوا ہے تو یہ ہونا بھی چاہیے جہاں تک فیکٹریوں کی بات آیا سب فیکٹریوں میں جس کو جتنے ترنگیں چاہیے تھے سب کو دیئے یہاں کمز کم پانچ ہزار سے اوپر ترنگا ہم لوگوں نے بانٹایا جس فیکٹری میں کسی نے سو مانگے کسی نے پچاس کسی میں دس جو جس نے ترنگا مانگا ترنگا اور ساتھ میں لگانے کے لیے جو ڈنڈیا وہ بھی دیا ہے تو سب جگہ لگایا اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے فیکٹریوں میں سب کے گھروں میں ہمارے فیکٹری کی لیبر کو بھی ترنگیں دیئے تاکہ ان کو بھی احساس ہو کے پندرہ گست کیوں منایا جاتا ہے تو ان میں بھی خوشی ہے اور ہم میں بھی خوشی ہے آزادی کا پچھتر و محصف میں آج اپنے نویڈا کے ساتھیوں کو آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے سر میں تو ایک ہی بات کہوں گا سب پیار سے مل جل کے رو ہستے رو ہساتے رو اپنی ایگو کو اپنے سامنے مت آنے دو کسی بھی بات پہ کچھ بھی بات ہو جائے ناراضگی ہو جائے اسے بھول جاؤ اور شانتی سے آگے بڑھو آج دیش ترقی کر رہا ہے موڈی جی نے کہہ دیا ہے کہ اگلے پچیس سال ہماری ترقی کے سال ہیں اور ہمیں ڈیولپڈ کنٹری بننا ہے پچیس سالوں میں تو اس کی اور اگر سار رہیں ہماری فیکٹری اور آگے ترقی کریں